اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آدھ کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس سیوٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ یحیاء خان کا دور حکومت یحیاء خان کا دور حکومت جو کہ انیس سو انتر سے سٹارٹ ہوا اور انیس سو اکتر پہ جا کے کیا ہوا ختم ہوا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں یحیاء خان ریجیم 1969-1971 تو اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سٹوڈنٹس ساب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یحیاء خان کے دور حکومت سے کیا مراد ہے کہ یحیاء خان کون تھے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یحیاء خان جو تھے ہماری پاکستانی فوج کے کیا تھے سربراہ تھے ایسے سمجھیں کہ ہماری فوج کے کیا تھے آرمی چیف تھے اس وقت کہ جب جنرل عیوب خان بیمار ہو گئے ان کو جب فالج کی بیماری ہو گئی تو ویسے بھی جنرل عیوب خان کے جو ہے جب 1965 کو صدارتی انتخابات ہوئے محترمہ فاطمہ جنہ اور جنرل عیوب خان کا جو مقابلہ ہوا صدارتی انتخابات کے لئے صدر بننے کے لئے تو عیوب خان نے میدان مار لیا مطلب کہ عیوب خان صدارتی انتخابات جیت گئے اور صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد جو ہے الزام لگایا گیا عیوب خان کے اوپر کہ عیوب خان نے جو ہے دھاندلی کی ہے جس کی وجہ سے عیوب خان جو ہے الیکشن جیت گئے ہیں انتخابات جیت گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ملک کے اندر عیوب خان کے خلاف ہرتالیں شروع ہو گئیں عیوب خان کے خلاف نفرت پھیل کی مطلب کہ جس طرح مارشل لا لگا انیس سو اٹھاون کو تو عیوب خان کو بہت سارے پاکستانی لوگ پسند کرتے تھے اور عیوب خان سے کافی امیدیں لگائی ہوئی تھے اور عیوب خان نے کافی ساری امیدیں ان کی پوری بھی کی ان کی خیشیں پوری بھی کی ملک کو ترقی بھی دھی لیکن انیس سو پینسٹھ کے انتخابات جو محترمہ فاطمہ جنہ قید اعظم کی بہن تھی ان کے درمیان اور صدر عیوب خان کے درمیان جو کانٹی دار مقابلہ تھا سخت مقابلہ تھا اس میں جو ہے عیوب خان الیکشن جیت گئے اور عیوب خان جو ہے دوبارہ صدر بن گئے ایک دفعہ انیس سو ساٹھ میں بنے اور دوسری دفعہ جو ہے انیس سو پینسٹھ میں صدر بنے تو عیوب خان پر الزام لگایا گیا کہ عیوب خان جو ہے عیوب خان نے دھاندلی کی ہے اس وجہ سے جو ہے محترمہ فاطمہ جنہ الیکشن ہار گئی ہے اور عیوب خان جیت گئے جس کی وجہ سے عیوب خان کی خلاف نفرت پھیل گئی اور اس کے بعد جو دوسری بات تھی کہ انیس سو پینسٹھ کی جو جنگ ہوئی پاکستان نے جنگ جیت لیا اور انڈیا کے بہت سارے علاقوں پر پاکستان نے پیش قدمی کی اور قبضہ کر لیا اور جو مہدہ تاشکند ہوا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد جو کہ لال بہادر شاستری جو انڈیا کے وزیر آزم تھے اور جنرل عیوب خان کے درمیان تو اس میں جو ہے زلفقار علی بھٹو نے جو ہے اس جب روس کے تعاون سے روس کی مدد سے یہ مہدہ تائپ آ رہا تھا وہاں پہ جب میٹنگ ہو رہی تھی تو جنرل عیوب خان کو جو زلفقار علی بھٹو تھے اس وقت کے وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے جنرل عیوب خان کو میٹنگ کے دوران میٹنگ کے دوران تاشکند ایک مطلب کہ جگہ کا نام ہے ایک شہر کا نام ہے تو اس کے اندر کیا ہو رہی تھی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے اندر زلفقار علی بھٹو نے جو ہے جنرل عیوب خان کے کان میں کچھ ایسی بات کی تو جنرل عیوب خان نے اس کو زلفقار علی بھٹو کو کہا کہ چپ کرو اللو کے پٹھے مطلب کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو اس وجہ سے جو ہے عیوب خان اور زلفقار علی بھٹو کے درمیان جو زلفقار علی بھٹو کیا تھے اس وقت کے وزیر خارجہ تھے زلفقار علی بھٹو اور جنرل عیوب خان کے درمیان جو ہے اختلافات پیدا ہوئے نفرت پیدا ہوئی اور جیسے ہی جنرل عیوب خان اور زلفقار علی بھٹو پاکستان پہنچے تو زلفقار علی بھٹو نے جنرل عیوب خان سے علاہد کی اختیار کر لی اور جنرل عیوب خان کی خلاف جو ہے پروبائیگنڈے شروع کر دیئے کہ جنرل عیوب خان نے جو ہے انیس سو پینسٹھ کے اندر جو پاکستان نے علاقے فتح کیے تھے جو علاقے جیتے تھے ان کو انڈیا کے جو علاقے تھے ان کو انڈیا کے حوالے کر دیا اور انڈیا کو حوالے کرنے کے ساتھ ان کے اپنے علاقے تو حوالے کر دیا ان کے ساتھ پاکستان کے علاقے بھی جنرل عیوب خان نے اس مویدہ تاشکند کے اندر انڈیا کو حوالے کر دیئے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غلط تاثر پیدا ہوا کہ جنرل عیوب خان غدار ہے اور پاکستان کے دشمن ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا تھا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا جیسے آج کل عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے امریکہ کی وجہ سے آئی ہے امریکہ نے میری حکومت ختم کی تو اس وقت زلفقار علی بھٹو نے بھی جنرل عیوب خان کے خلاف اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ عیوب خان نے پاکستان کے وہ والے علاقے انڈیا کے حوالے کر دیئے مطلب کہ جو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انڈیا کے علاقے قبضے میں آئے تھے ان کو بھی واپس کر دیا اور پاکستان کے اور بھی علاقے جو ہیں انڈیا کے حوالے کر دیئے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر شدید قسم کی نفرت بڑی اور کالج یونیورسٹو دفعات ہر جگہ اعتجاد ہونے لگے عیوب خان کے خلاف اور اس کے بعد جو ہے کہ عیوب خان کو فالج کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بستر پہ آ رہا آ گیا اور ملک کے نظام کو جو ہے اچھے طریقے سے نہیں چلا پا رہے تھے اور اس کے جو فوجی جنرل جیازہ خان تھے اس کی مطلب کہ بستر کے اردگر چکل لگاتے رہتے تھے کہ جنرل عیوب خان ابھی مرے اور ہم جو ہے حکومت پہ قبضہ کر لیں تو جنرل عیوب خان نے سوچا کہ میں تو کمزور ہو گیا ہوں اور ان کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتا اور اب جو ہے میرے جسمیں اتنی طاقن نہیں ہے کہ ملک کی پاکستان کی جو ہے حکومت میں چلا سکوں تو کیوں نہ میں استیفہ دے دوں تو پچیس مارچ انیس سو انتر کو جو ہے جنرل عیوب خان نے استیفہ دے دیا اور حکومت جو ہے اس وقت کے فوجی سربراہ مدلکہ آرمی چیف جنرل جہجہ خان کو حکومت دے دی اور جنرل جہجہ خان نے جو ہے پچیس مارچ انیس سو انتر کو ایک دفعہ پھر مارشل لگا دیا ملک کے اندر اور ان کا جو دور حکومت رہا وہ انیس سو اکتر تک کیا ہوتا رہا چلتا رہا دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو ہے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے جہجہ خان کے دور حکومت انیس سو انتر تا اکتر انیس سو جہجہ خان کا ریجیم جہجہ خان ریجیم انیس سو انتر تا اکتر انیس سو پینسٹ کے عام انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جنہ کی شکاست اور تاشکاند میں صدر عیوب خان اور لال بہادر شاستری کے درمیان ہونے والے مہدہ تاشکاند کو پاکستانی عوام نے قبول نہ کیا جس کے نتیجے میں عوام میں صدر عیوب خان کی خلاف نفرت پیدا ہونے لگی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صدارتی انتخابات جو مادر ملت فاطمہ جنہ کے درمیان ہوئے اور جنرل عیوب خان کے درمیان ہوئے اور عیوب خان پر الزام لگایا کہ اس نے جو ہے دھاندلی کیے اس وجہ سے جو ہے الیکشن جیت گیا ہے اور فاطمہ جنہ جو ہے صدر بننے والا جو الیکشن ہے وہ ہار گئی ہے اور اس کے بعد ہے تاشکاند کا مہدہ تاشکاند جو ہے ایک اس وقت جو ہے ایک روس کا حصہ تھا ایک شہر کا نام ہے تاشکاند اس کے اندر جو ہے میٹنگ ہوئی انڈیا کے وزیر اعظم لال بہدر شاستری کے درمیان اور جنرل عیوب خان کے درمیان روس کے تعاون سے تو وہاں پہ جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان نے انڈیا کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ واپس کر دیا ہے جائیں تو یہ والا تاشکاند مہدہ کہلاتا ہے لیکن یہ زلفقار علی بھٹو نے جنرل عیوب خان سے اختلافات کی وجہ سے جیسے میں نے کہا ہے کہ زلفقار علی بھٹو نے جنرل عیوب خان کی کان میں کچھ بات کہنا چاہیے تو جنرل عیوب خان نے جو ہے غصے میں کہا کہ چپ کرو اللو کے پٹے تو اس وجہ سے زلفقار علی بھٹو ان کے مخالف ہو گیا اور ان کے خلاف تماشے کھڑے کر دیا پروپیگنڈے شروع کر دیا اور ان پر الزام تلاشاں وگرہ شروع کر دی طلبہ نے کالجوں اور جنورسٹیو میں صدر عیوب خان کی خلاف احتجاج شروع کر دیا عیوب خان کی معاشی اصلاحات کے سمرات عوام تک نہ پہنسے کے بلکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتقز ہو کر رہ گی اسی طرح صدر عیوب خان کی قریبی ساتھی اور اس وقت کے وزیر خارجہ زلفقار علی بھٹو نے معیدہ تاشکند پر اختلافات کے بحث وزارت خارجہ سے استیفہ دے دیا یعنی دے کر ایک نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جیسے میں عوام نے بھرپورش شمولیت اختیار کی کہ اس وقت جو ہے جو زلفقار علی بھٹو جنرل عیوب خان کی ایک گہرے دوست تھے اور ساتھی تھے اور اس وقت کے وزیر خارجہ تھے تو اس نے جو ہے اس معیدہ تاشکند کے بعد جو ہے وزارت خارجہ سے استیفہ دے دیا اور نئی جماعت بنا لی جس کا نام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی رکھا گیا جو کہ انیس سو سٹھ سٹھ کے اندر بنائی گی نینٹین سکسٹی سیونڈ کے اندر جس کے اندر جو ہے لوگوں نے کافی شمولیت اختیار کی حالات پر قابو پانے کے لیے صدر عیوب خان نے مارچ انیس سو انتر میں تمام سیاسی قیدین کی ایک گول میز کانفرنس بلائی تاکہ ملک کے سیاسی مسائل کا حال نکالا جا سکے لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی آخر کار رائے آمہ کے دباؤ کے تحت صدر عیوب خان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل جہاجہ خان نے پچیس مارچ انیس سو انتر کو ملک میں مارشن لا لگا کر حکومت سنبھال لی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں پہ حالات بھی نہیں سنبھل رہے تھے کیونکہ عیوب خان تو کمزور ہو چکے تھے ان کو فالج ہو گیا تھا اس کی وجہ سے عیوب خان نے استیفہ دے دیا اور جنرل جہاجہ خان کے حوالے کر دیا حکومت جنرل جہاجہ خان ملکی سیاسی صورتحال سے پوری طرح اگاتی لہذا ملکی باغ دور سیاسی قیدین کے حوالے کرنے کے لیے ملک میں پانچ اکتوبر انیس سو ستر کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا کہ جیسے ہی جنرل جہاجہ خان نے حکومت سنبھالی پچیس مارچ انیس سو انتر کو تو انہوں نے اعلان کیا کہ پانچ اکتوبر انیس سو ستر کو میں الیکشن کراؤں گا اور جو پارٹی الیکشن جیتے گیا اور اسی کو حکومت دے دی جائے گی جنرل جہاجہ خان نے مارچ اللہ لگاتے ہی انیس سو باسٹ کا آئین ختم کر دیا جنرل جہاجہ خان نے جیسے حکومت سنبھالی انیس سو باسٹ کا آئین اس کو ختم کر دیا کیونکہ وہ عیوب خان کا بنایا ہوا قانون تھا وہ صدارتی قانون تھا مطلب کہ اس میں اپنے اکتیارات وغیرہ جو تھے زیادہ تھے صدر کے پاس تو اس وجہ سے جو ہے مطلب کہ کافی سارے اس کے اندر پوئنٹ ایسے تھے جس کی وجہ سے جنرل جہاجہ خان نے انیس سو باسٹ کا آئین جو ہے ختم کر دیا تھا جو جنرل عیوب خان نے بنایا تھا نئی حکومت کی تشکیل تک جنرل جہاجہ خان نے تمام سیاسی قیدین کی مشاورت سے ایک ابوری آئین بنایا جس کو لیگل فریمورک آرڈر انیس سو ستر کا نام دیا گیا کہ جنرل جہاجہ خان نے آر جی طور پر ساری پارٹیز کو بلا کے لیگل فریمورک آرڈر انیس سو ستر کے اندر بنایا گیا مطلب کہ آر جی طور پر ایک قانون بنایا گیا جس کے مطابق پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے چلایا گیا جو لیگل فریمورک آرڈر ہے نا انیس سو ستر والا یہ ٹاپک آرہا ہے نیکسٹ انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا وہ ہمارا یہی ہوگا کہ لیگل فریمورک آرڈر نینٹین سیون ٹی اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر میں ڈیٹیل نہیں دیتا انشاءاللہ جو ٹاپک آرہا ہے لیگل فریمورک آرڈر انیس سو ستر اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیگل فریم ورک آرڈر انیس سو ستر کے اندر جو بنایا گیا وہ کیا ہے تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکس انشاءاللہ ہمارے جو ٹاپک ہوگا وہ جی ہوگا کہ لیگل فریم ورک آرڈر انیس سو ستر اللہ حافظ